بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائیو ڈائیورسٹی یہ بائیو ڈائیورسٹی چپٹر نمبر تری سے اس کا تعلق ہے چپٹر نمبر تری میں یہ ہے اس کا ٹائٹل ہے اچھا تو سب سے پہلے بائیو ڈائیورسٹی کسے کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی نرڈکشن کریں گے اور اس کے بعد پھر بائیو ڈائیورسٹی کیوں امپورٹنٹ ہیں ہمارے نی کیوں امپورٹنٹ ہیں یہ سارے چیزیں اس میں ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اگر بائیو ڈائیورسٹی کی ہم بات کر لیں تو بائیو ڈائیورسٹی دو ورڈز کی کمبینیشن سے بنی ہے پہلا ورڈ یہاں پہ ہے بائیو اور دوسرا ورڈ یہاں پہ آتی ہے بائیو ڈائیورسٹی کا تو یہاں پہ جو سب سے پہلا بائیو ہے اس کا مطلب ہے لائف اور ڈائیورسٹی اس کا مطلب ہے ویرائیٹی ویرائیٹی کا مطلب اقسام ہوتے ہیں مختلف قسم کے مثال کے طور پر دنیا کے اندر بہت سارے پلانٹس موجود ہیں دنیا کے اندر بہت سارے انیملز موجود ہیں تو یہ سارے کے سارے کٹیگریز جو ہے یہ ویرائیٹی میں آتے ہیں اس کو ہم سمپل الفاظ میں کہتے ہیں اقسام اس کے بعد اگر بائیو ڈیورسٹی کے ہم دیفینیشن کر لیں تو دیفینیشن اس کا کچھ اس طرح سے آئے گا کہ ویرائیٹی آف ارگینیزم پریزنٹ ایک ڈیفرنٹ ایکو سسٹم جتنی بھی ارگینیزم موجود ہیں مختلف قسم ایکو سسٹم میں اگر اس کی ہم سٹرین کر لیتے ہیں تو یہ بائیو ڈیورسٹی میں آتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک ترم آیا ہے ایکو سسٹم یہ ایکو سسٹم کسے کہتے ہیں ایکو سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں مختلف قسم کے ارگینیزم ایک دوسرے کے ساتھ مل کی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا مثال کے طور پر کس طریقے سے مثال کے طور پر یہاں پہ ہوتے ہیں بائیوٹک کمپوننٹ اور دوسرا ہے اے بائیوٹک کمپوننٹ بائیوٹک کمپوننٹ اور اے بائیوٹک کمپوننٹ یہاں پہ دو قسم کے آتے ہیں تو بائیوٹک کمپوننٹ وہ ہوتے ہیں جس میں لیونگ تنگز آتے ہیں مثال کے طور پلانٹس انیملز وغیرہ اور اے بائیوٹک میں جتنے بھی نان لیونگ تنگز ہیں وہ سارے یہاں پہ آتے ہیں مثال کے طور پر وارٹر فائر ہو گیا سوائل ہو گیا تو ان دو چیزوں کا آپس میں کمبینیشن موجود ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق موجود ہے پلانٹ ڈیپینڈ کرتی ہے وارٹر پہ پلانٹ ڈیپینڈ کرتی ہے سوائل پہ اسی طریقے سے انیمل ڈیپینڈ کر لیتا ہے پلانٹ ڈیپینڈ کر لیتے ہیں تو اس کا جو تعلق ہے اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں مختلف قسم کے کےریٹیگریز والے ارگینزم آگئی ایکو سسٹم میں اس کا بات جوں آگلا ہے اگلک ہیں وہ ہم ڈیسکس کریں گے پلانٹ پاکستان میں کتنے قسم کے پلانٹ موجود ہے تو پاکستان میں تقریباं چھ ہزار پلانٹ موجود ہوتے اور تقریباً تیرس ہزار پلانٹ موجود ہے جو یہ ریشو پوری دنیا سے بہت کم ہے پوری دنیا میں تقریباً 100 ملین سے بھی زیادہ یہ آرگینزم موجود ہوتے ہیں اچھا تو پھر بائیڈیورسٹی کن چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے بائیڈیورسٹی ڈیپینڈ کرتی ہے تین چیزوں پر پہلا یہاں پہ ہے کلائمیٹ دوسرا ہے ایلٹیچیو اور تیسرا ہے کمپوزیشن آف سوئل مثال کے طور پر کلائمیٹ کسے کہتے ہیں کلائمیٹ کو اردو میں ہم کہتے ہیں آبو ہوا کہتے ہیں تو کس طریقے سے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے مثال کے طور پر کلائمیٹ کس طرح ڈیپینڈ کرتی ہے اگر کسی علاقے کے کلائمیٹ بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ گرم ہے بہت زیادہ گرمی وہاں پہ موجود ہے تو وہاں بھی بائیڈیورسٹی کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگا لیکن اگر جن علاقوں میں کلائمیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹنڈا ہے اور بہت زیادہ تیمپریچر وہاں پہ کم رکھتا ہے تو وہاں بھی بائیڈیورسٹی کا جو ریشو ہے بہت زیادہ کم ہوگا لیکن اگر ہم نارمل کلائمیٹ کی بات کر لے تو وہاں پہ پر یہ زیادہ ہوگا نارمل کلائمیٹ والے علاقے کون سے ہے جس میں فریقہ آتا ہے جس میں برائزیل وغیرہ آتے ہیں تو یہ سارے نارمل کلائمیٹ والے علاقے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بائیڈیورسٹی کا ریشو بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہوگا کہ وہاں پہ جنگلات بہت زیادہ ہیں تو جن علاقوں میں جنگلات زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ پھر انیملز بھی زیادہ ہوں گے وہاں پہ پلانٹس بھی زیادہ ہوں گے تو اسی طریقے سے یہ چیزیں کنسیلر ہوتی ہیں اس کے بعد ایلٹیچیوٹ کے اگر ہم بات کریں تو ایلٹیچیوٹ کو ہم اردو میں کہتے ہیں سطح سمندر سے بلندی کہ ایک علاقہ سمندر سے کتنا اوپر ہے تو یہ بھی بائیوڈیورسٹی کی اوپر بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں کس طریقے سے سر رکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کر لیں جو پاکستان کے میردانی علاقے ہیں وہاں پہ بائیوڈیورسٹی اتنی زیادہ موجود نہیں ہے لیکن ہم جو سطح سمندر سے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں ناظرین ایریاز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بائیوڈیورسٹی کا جو رہشو ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے کیوں انکریز ہوتا ہے کیوں کہ وہاں پہ وہ علاقے ہائی ایلٹیچیوٹ پر موجود ہیں تو جو علاقے ہائی ایلٹیچیوٹ پر موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بائیوڈیورسٹی کا رہشو بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ مقابلہ ان علاقوں کے جہاں پہ بیڑے اور جہاں پہ جو سمندر سے اس کا جو بلندی ہے وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اس کے بعد جو تیسرا ہے وہ ہے کمپوزیشن آف سوئل اچھا کمپوزیشن آف سوئل کیسے کہتے ہیں سوئل کے اندر مختلف قسم کے چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر سوئل کے اندر منرلز آتے ہیں سوئل کے اندر وارٹر ہوتی ہے سوئل کے اندر بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پلانٹس کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے تو اگر کسی ایسے علاقے کے سوئل موجود ہے کہ جہاں پہ نیوٹرنس بھی برابر ہو جہاں پہ پانی صحیح مقدار میں آویلیبل ہو تو وہاں پہ پھر وہ جو علاقہ ہے وہ بیوڈیورسٹی رچ کنسیڈر کیا جائے گا لیکن ایسا علاقہ مثال کے طور پر ڈیزرٹ ہم کنسیڈر کر لیں تو ڈیزرٹس کا جو وہاں پہ سوئل کم ہوتا ہے بہت زیادہ نامن مقدار میں موجود ہے صحیح مقدار میں موجود ہے تو پھر بیوڈیورسٹی وہاں پہ زیادہ ہوگا اچھا تو بیوڈیورسٹی کے ڈیفینیشن کے بعد اور اس کے ایکپینیشن کے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں وہ ہے امپورٹنس بیوڈیورسٹی کہ بیوڈیورسٹی کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کس طریقے سے امپورٹنٹ ہے تو یہاں پہ ہمیں اس کو ڈسکس کریں گے تو جو سب سے پہلے اس میں آتا ہے بیوڈیورسٹی کا جو سب سے پہلا امپورٹنس ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے فوڈ فار ہیومنس فوڈ فار ہیومنس کا مطلب یہ ہے کہ بیوڈیورسٹی کی وجہ سے ہم بہت سارے فوڈز کو حاصل کر سکتے ہیں یا تقریبا جتنی بھی فوڈ ہے ہم جو کاتے ہیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں وہ سارے کے سارے ہمیں اسی بیوڈیورسٹی سے حاصل ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ کراپس آیا ہے لائف سٹاک کے فش وغیرہ ہیں تو اگر ہم در در دیکھ لیں تو جس طرح مثال کے طور پر ہم ویٹ کاتے ہیں گندم وغیرہ ہو گیا اس کے ساتھ دوسری چیزیں جوار وغیرہ ہم کاتے ہیں اس کے ساتھ دال ہو گئے بہت سارے چیزیں مطر وغیرہ ہو گئی تو یہ سارے پلانٹ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے علاوہ جو لائف سٹاک ہیں ہمیں جو مویشیوں سے فوڈ وغیرہ حاصل ہوتے ہیں مثال کے طور پر وہاں سے ہمیں گوش وغیرہ حاصل ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہم بایاو ڈیورسٹی سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انیمل سے ہم مثال کے طور پر یہاں پہ فش وغیرہ آگئے یہاں پہ انیمل سے ہاؤسیل کر سکتے ہیں تو یہ کٹیکرز اس میں آتے ہیں یہاں پہ Pierrot یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں پلانٹ سے اور یہ لائے سٹاک وغیرہ اور یہ آتے ہیں انیملز میں تو یہاں بھی یہ انیملز میں آگئے ہیں تو یہ دو چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں بائیو ڈیورسٹی سے کیونکہ یہ دونوں بائیو ڈیورسٹی کا حصہ ہے اور جب اس کو ہم گاتے ہیں تو یہ ہماری یہ فوٹ کا بھی ایک ذریعہ ہے تو یہ تو سب سے پہلا امپورٹنس ہے اور جو سب سے امپورٹنس بھی ہے وہ یہی ہے اس کے بعد دوسری نمبر بھی آتا ہے پروڈکشن آف ڈرگز کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں وغیرہ ہم گاتے ہیں پلان تو اس ڈیزیز کو دور کرنے کے لیے بھی جو میڈیسنز ہمیں پروائیڈ کی جاتی ہے جو میڈیسنز ہمیں ملتے ہیں وہ بھی ہم اسی بائیو ڈیورسٹی سے حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پہ ہم حاصل کر سکتے ہیں فنجائی سے انٹی بیائٹک جو دنیا کا سب سے پہلا انٹی بیائٹک تھا جس کو ہم پینسلین کہتے ہیں وہ الیکزندر فلمنگ نے ڈسکور کیا تھا اور وہ بھی انہوں نے فنجائی سے ڈسکور کیا تھا تو تقریباً دنیا کے اند زیادہ تر انٹی بیائٹک جو ہے وہ فنجائی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پلانٹ سے بھی ہم بہت سارے ڈرگز وائر حاصل کر سکتے ہیں جس میں کیفین آتے ہیں جس میں مورفین وغیرہ کے ڈرگز شامل ہیں اور یہ چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں پلانٹ سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید اس کے امپورٹنس کی بات کر لیں تو یہاں پہ ہے انڈسٹریل بینیفٹس انڈسٹریل بینیفٹس کا مطلب کیا ہے اس کا تعلق کس طریقے سے ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ بیلڈنگ میٹیریل پروائیڈ کر لیتے ہیں بیلڈنگ میٹیریل کا مطلب یہاں پہ فرنیشر وغیرہ ہیں جو کہ ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بیلڈنگ میٹیریل جس سے ہم اپنے گھر وغیرہ بناتے ہیں اپنے عمارت ایکڑا کر دیتے ہیں اسی وجہ سے یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں بائیو ڈیورسیٹی سے اس کے ساتھ اگر ہم فائیورس کی بات کر لیں فائیورس کا مطلب یہاں پہ جو کپلے ہیں جس چیزوں سے ہمارے کپلے بنتے ہیں یہ بھی ہمیں بائیو ڈیورسیٹی سے حاصل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈائیس ڈائیس کا مطلب یہاں پہ کلر ہوتا ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں پلانٹ سے مختلف قسم کے پلانٹس ہمارے ایکو سسٹم میں ہمارے ایر گپ موجود ہیں جس کو ہم اضافہ ڈائی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ڈیلی ڈائیس کی روٹین میں اور ساتھ ساتھ انڈسٹری میں بھی اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ربر بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ ہم ہمارے بہت زیادہ چیزیں ربر کی موجود ہوتی ہیں اور یہ ربر ہم حاصل کر سکتے ہیں ایک سپیشل ٹری ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اس ٹری کو کاٹ دیا جاتا ہے اور اس کا جو لیکوڈ نکلتا ہے اس لیکوڈ کو پھر مزید موڈیفائی کیا جاتا ہے اور اس سے پھر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کا ایک ایمپورٹنٹ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن ویڈ ایکو سسٹم جو ایمپورٹنسہ بائیوڈیورسٹی ہم نے پلایا یا جو بائیوڈیورسٹی ہے اس ایکو سسٹم کے ساتھ کس طرح کا تعلق موجود ہے تو اس کا تعلق موجود ہے بہت گہرہ تعلق موجود ہے اسی بائیوڈیورسٹی کا ایکو سسٹم کے ساتھ مثال کے طور پر اگر یہ بائیوڈیورسٹی نہیں ہوتی یہ living things نہیں ہوتے تو ہمارا ایکو سسٹم بہت زیادہ disturbed ہو جاتا اور اس کا جو سب سے کامن ایکزمپل ہے جو سب سے پہلا ایکزمپل یہاں پہ آتا ہے وہ نائٹروجن سائیکل لکھاتا ہے نائٹروجن سائیکل نائٹروجن کو جتنا بھی اٹماسپیر کے اندر نائٹروجن موجود ہے اس کو ریسائیکل کرتا رہتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہاں پہ بیکٹیریا موجود ہو کیا موجود ہو بیکٹیریا موجود ہو سائل کے اندر اور یہ بیکٹیریا نائٹروجن کو فکس کر لیتے ہیں یہ فکس کر لیتے ہیں نائٹروجن کو اٹماسپیر سے اور پھر اسی بیکٹیریا سے وہ نائٹروجن چلا جاتا ہے پلانٹس کے اندر پلانٹس کے اندر چلا جاتا ہے اور پھر پلانٹس کے اندر ایک مرتبہ اگر یہ نائٹروجن آگیا تو اس کے بعد پھر اینیملز کے باری کے اندر بھی آ سکتا ہے جب اینیملز اس پلانٹس کے اوپر فیڈ کر لیتا ہے تو اسی طریقے سے یہ نائٹروجن ایٹماسپیر سے آگیا پہلا بکٹیریا میں آگیا اس کے بعد پلانٹس میں آگیا اور پھر اس کے بعد اینیملز میں آتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمارے باری کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر جب یہ پلانٹس اور یہ اینیملز یہ دوبارہ مرتے ہیں تو دوبارہ یہ آہاں سے اٹماسپیر میں نائٹروجن چلا جاتا ہے تو یہ ایک سائیکل ہو گیا تو اگر یہ سائیکل اس کے اندر بکٹیریا کو ہم نکال دیں پلامس کو ہم نکال دیں اور انیمالس کو ہم نکال دیں تو یہ سائیکل پھر کبھی بھی کمپیٹ نہیں ہو سکتا اور یہ تین چیزیں یہ تینوں کے تینوں چیزیں جو ہے یہاں پہ وہ بائیو ڈیورسیٹی کا حصہ ہے لیوین ٹنگز کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ایک بائیو ڈیورسیٹی کا حصہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اگزمپل یہاں پہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربن سائیکل یہ کاربن سائیکل جو ہے یہ بھی اس کی بھی کمپیٹن کے لیے ضروری ہے بہت زیادہ کہ بائیو ڈیورسیٹی یہاں پہ موجود ہو مثال کے طور پر کاربن ڈیورسیٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں پلانٹس اس کو کیپچر کر لیتے ہیں افماسپیر سے اس کو کیپچر کیا جاتا ہے تو اسی طریقے سے جب پلانٹس اس کو کیپچر کر لیتے ہیں اس کے بعد پر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے کاربو ہائیڈریٹس میں فوتو سنتیس پروسس کی مدد سے اس کے بعد پر وہ فوتو سنتیس کی مدد سے جو پوراک پیار کر لیتے ہیں پلانٹس اس کو خود بھی استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پوراک ہمارے باری کے اندر بھی آ جاتے ہیں انیمل کے باری کے اندر بھی آ جاتے ہیں تو اسی طریقے سے یہ جو پورا کا پورا جو سسٹم ہے جو کاربن ہے کاربن کا سائیکل ہے یہ چھلتا رکھتا ہے اور یہ ہم پلانٹس کے باقیر ہم یہ کرنا ناممکنہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے اچھا اس کا تھوڑا سا سمری میں بتا لیتا ہوں کہ امپورٹنس کس طرح سے کیوں یہ امپورٹن ہیں تو یہاں پہ دوبارہ اگر میں بتا دوں تو فوڈ پار ہیومن فوڈ پار ہیومن ظاہر سی بات ہے ہم جو بھی خوراک کاتے ہیں وہ ہمیں بائیڈے اور سیٹی سے حاصل ہوتے ہیں اگر ہم اپنے خوراک کی طرف دیکھ لیں تو اس میں زیادہ تر چیزیں لیونگ تنگ سے آتی ہیں مثال کے طور پر روٹی ہو گیا گندم وغیرہ کیپ وغیرہ ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میٹ وغیرہ کاتے ہیں تو یہ مختلف قسم پیچیز اسے آتی ہے یہ گندم سے اس کا تعلق ہے تو وہ پلانٹ سے آگیا اس کے ساتھ ساتھ لائی اسٹاک اور فش وغیرہ اس کا تعلق انیمل سے ہے تو یہ انیمل سے آگیا اس کے ساتھ ساتھ اگر میڈیسنز وغیرہ میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے مثال کے طور پر پروڈکشن اپ ڈرگز ڈیزیز ہر انسان کو لگتی ہے اور اس ڈیزیز کو زور کرنی کے لیے پر یہاں پہ میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ڈرگز بھی ہم اسی بائیو ڈیورسٹی سے حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر پنجائی سے ہم انڈی بیاتک حاصل کر سکتے ہیں اور پلانٹ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں مختلف قسم کے کیفین وغیرہ یا مارفین مختلف قسم کے ڈرگز وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل بینیفیٹز بھی اس بائیو ڈیورسٹی کے بہت زیادہ ہے ہم انڈسٹری کے اندر بہت سیارے چیزیں وہ ہم بناتے ہیں ہم اپنے گروہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ مثال کے طور پر کون کون سے ہیں فائبر ہو گیا ڈائلس ہو گیا ربر ہو گیا یہ ہم بائیو ڈیورسٹی سے لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم انڈسٹری کے ذریعے استعمال کر لیتے ہیں انڈسٹری سے پھر وہ ہمارے گروہ میں آتے ہیں ہم اس کو بھی اپنے از مردہ کی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ریلیشن ویڈ ایکو سسٹم کا مطلب میں نے یہاں پہ سمجھا دیا کہ اس بائیو ڈیورسٹی کا ایکو سسٹم کے ساتھ کس طرح کا تعلق ہے تو یہاں پہ ایکو سسٹم کے اندر تو نائیڈروجن موجود ہے اس کا سائیکل ہونا بہت ضروری ہے کاربن موجود ہے اس کا سائیکل ہونا بھی بہت ضروری ہے تو یہ جو سائیکل کمپلیٹ ہوتی ہے نائیڈروجن سائیکل کاربن سائیکل تو یہ بائیو ڈیورسٹی یا مطلب لیونگ ٹنگز کے بغیر ناممکن ہے مثال کے طور پر نائیڈروجن سائیکل ویکٹیریا پلانٹس اور انیویلس کے بغیر ناممکن ہیں اور کاربن سائیکل پلانٹس کے بغیر ناممکن ہیں تو یہ تو ہو گئے اس کے امپورٹنس اب انشاءاللہ اگلے لکچر میں ہم کلاسیفیکیشن کے بات کریں گے کلاسیفیکیشن کیا ہے کلاسیفیکیشن کس طرح کی جاتی ہے یہ سارے چیزیں ہم اگلے لکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سارے چیزیں گے